افسوس خالستانی بیچارکوں پر نہیں حملہ کرنے والوں پر نہیں وہاں کی سرکات پر ہے ٹوڑو امبیسل میں آئے دربار سب درشن کرنے گئے تو سرکات نے تو ان کا اتنا صفحت کیا کہ راستے میں ان کو کوئی کتا ہی نہ دکھائی دے جائے وہاں ہمارے رائی دودھ کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں یعنی جو ایک کوٹ نیتی کا حصہ ہے اس کو بھی کنیڈا والے بھول گئے کوئی یہ حملہ پہلی بھر تو ہوا نہیں ہے یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں خالستانی مومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں وہ کنیڈا میں یہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو الگابادی کہتے ہیں یا سرکاروں نے الگابادی کہتے ہیں اگر وہ الگابادی ہیں تو کنیڈا کے پاس بڑی لمبی چھوڑی جمین ہے ایک سٹیٹ ان کو دے دیں لیکن مندل پر حملہ کر کے مندل والوں سے تو اس لیے خالستان نہیں لینا یہ ایک تم گلت پاتا ہے اور یہ خالستان سمرتکوں کی جس میں میں سمجھتی ہوں بھارت میں بیٹھے ان کے آقا اور وہ جنہوں نے انہیں سپارشی چھٹیاں دے دے کے ویدیش میں بھیجا ہے اب جانتے ہیں وہ بکتی کون ہے وہ کہتا ہے سانسد تھا کہ میں نے باون ہزار لوگوں کو بھیجا ہے اسی کم کے لیے بھیجا ہوگا وہ جیدہ جمعہ وار ہیں تو ابھی تو تاجہ تاجہ گھٹنے کل کی بات ہے تو افسوس خالستانی بیچارکوں پر نہیں حملہ کرنے والوں پر نہیں وہاں کی سرکار پر ہے سرکار کیا کرتی ہے جس میں ٹوڑوں امبیسل میں آئے دربار سب درشن کرنے گئے تو سرکار نے تو ان کا اتنا صفحت کیا کہ داستے میں ان کو کوئی کتہ ہی نہ دکھائی دے جائے جتنے کتے تھے انجیکشن لگا کے بیہوش کیے گئے ماں سے اٹھائے گئے اور پھر وہ چلا گیا تو واپس وہیں پر کتے پہنچائے گئے بھارت سرکار کو بھی اس پر کڑا رکھ لینا چاہیے مجھے لگتا ہے جو سمچار مل رہے ہیں لیا بھی ہے وہاں ہمارے رائی دودھ کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں یعنی جو ایک کوٹ نیتی کا حصہ ہے اس کو بھی کنیڈا والے بھول گئے مجھے لگتا ہے جو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تینکے کا سہارا اور ٹوڈو ساپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایریکشن ہار جانا ہے تو وہ خالی سنہی بیچار دارہ والے لوگوں کو پرموٹ کر کے سوچتا ہے سارے سکھ سماج کے بوٹ مل جائیں گے لیکن جو پرانا سکھ سماج کے نیڈا میں بسا ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے اور نہ وہ ان کو بوٹ دینے والا ہے نام تو انہوں نے اپنا رکھا ہوئے کونسی پارٹی لیبرل پارٹی ٹوڈو پارٹی کا نام ہے لیبرل پارٹی لیبرل کہیں یہ یہ خالی سنہیوں کو سمرسن دیتے ہیں ایسے یہ بری بری بات ہے پچھلے دنوں انگلینڈ کے برمنگم میں جو کچھ ہوا نیو جی لینڈ میں ہوا اسٹریلیا میں یدہ کدہ ہو جاتا ہے امریکہ میں بھی ہو گیا مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے وہ ایجنسیز جو بھارت میں شانتی نہیں ہونے دینا چاہتی وہ ان کو پالتی ہیں بھئی ان کو دھانو پلبد کرواتی ہے میں نے ایک بار ٹی وی پر سنا تھا ایک سردار جی کا وقتبیو جو پچھلے پچھا ساٹھ سال سے کینیڈا میں بسے ہیں انہوں نے کہا ہم شانتی سے یہاں بسے ہیں ہمرا بیپار اچھا ہے ہم سمردی کر رہے ہیں سمرد ہو رہے ہیں پر ان لوگوں نے آ کر کے ہماری چھوی بھی بگاڑ دی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کے جو آقا ہے ہندوستان میں بیٹھے ان کو تو بھارت سرکار سکتی سے نپتے اور کنیڈا کی سرکار ان کو نپتے مجھے خوشی ہے کہ دو پاللیمنٹ میمبرز نے کنیڈا کے ٹرودو سرکار کی سکر نندہ کی ہے اور یہ کہا ہے ان کو جو چھوٹ دیئے الگابادیوں کو بچے مہلائیں جا کے مندر پر حملہ کریں لاتھی ڈھنڈوں سے ماریں میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا ہے مندر کے جھنڈے اتار کے پاموں تلے رومدے جا رہے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا بھئی لیکن کٹوٹا پھیلے گی الگاباد پھیلے گا میں آشاء رکھتی ہوں کہ اب جو کینیڈا کا ہندو سماج ہے بیسے ہندو سکھ دو کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہم میں ہی ہندو ہوں میں ہی سکھ ہوں ایک ہی ماں کی ہم اولاد ہیں ایک ہی گروہوں کے ہم شیشہ ہیں تو پھر بھی جو ہندو سماج ہے جن کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں اب ان کو وہ یاد رکھنا ہوگا اوبی اوپی سامرتم شاپا دپی شرہ دپی کیول رام رام کرنے سے گزارانے چلے گا رام جی کی طرح ہاتھ میں شستر بھی اٹھانے پڑیں گے رام جی نے جنگل میں شفت کہی تھی نشہ رہین کروں مہی بوجھ اٹھائی پرنکین بھگوان رام نے بھی شیشو پال کو کہا بھگوان کرشن جی نے شیشو پال کو کہا تھا کہ سو اپراد ماف ایک سو ایک بہن ہی ساہ جائے گا اب تو بہت ہو گئی اب سماج کو جھگنا چاہیے آپس پہ مت لڑے لیکن اتنے سشکت ہو جائیں کہ کوئی جرت بھی نہ کرے مندر پر یا کسی بھی درمستان پر انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا کہا ہے کہ نہ تم کنیڑا والوں جوہیوں کو یہودیوں کو بچا سکے نہ پارسیوں کو بچا سکے اسی طرح تم ہندو سماج کے ساتھ بھی کر رہے ہو جو ٹوڈو کے ماتھے پر ایک بہت بڑا کلنک ہے اس کا اپنا ایم پی یہ کہہ رہا ہے تو میں تو بھار سرکار کو کہوں گی کہ پنجاب میں خالستان مومنٹ میں ان کو بھیجنے والے ان کو پالنے والوں پر نینترن کرے اور وہاں کا سارا جو کنیڈا کا ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی سماج کا ہے ان کو کہوں گی پیاتنک بھر کے برود ایک ہو جاؤ تب ہی کنیڈا بھی تب ہی بچے گا انہیسا کنیڈا بھی نہیں بچے گا اور ٹرونڈو سب سمیلے وہ تو اس پر ہاریں گے پکا ہاریں گے اگر لوگوں کو حفاظت نہیں دے پائیں گے موسیقی